بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اور اس ویڈیو کو بھی فارسکپ مت کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب جب انہیں لوکی ڈیٹ گلو لی ہے یہ دال میں نے آدھا گلو لی ہے چلنے کی دال ہے اور اس میں دو گھنٹے پہلے پانی میں بھوک رکھ دیا تھا اب میں نے لوکی کے چھلکے اتار کر ان کو اچھی طرح دھو لیا ہے اور کاٹ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں پیاس دو ادد ٹماٹر تین ادد ادرت لیسن کا پیس دو کھانے کے چمچ اور اس میں میں نے ایک چاہ کے چمچ نمک میں شامن کیا ہے دھنیا پاوڈر ایک چاہ کا چمچ لال مرچ پاوڈر تین کھانے کے چمچ حلدی پاوڈر ایک چاہ کا چمچ سبزمچ بارہ ادد اور دھنیا کی پتیاں گانش کے لیے اب سب سے پہلے پتیلے میں نے ایک کپ آل شامل کیا ہے اب میں پیاس شامل کروں گی پتیلے میں اور اب پیاس کو فرائے کروں گی دال چندہ کو میں نے بوائل کرنی گا ہے پیاس فرائے ہو چکے ہیں اب میں ٹماٹر شامل کروں گی اب میں آدرت لیسن کا پیس شامل کروں گی سب سے مکس کروں گی اب میں لاز ویچ پاوڈر شامل کروں گی اب میں ہلڈی پاوڈر شامل کروں گی دھنیا پاوڈر شامل کروں گی مسارہ بھون چکا ہے اب میں دال شامل کروں گی دال چندہ اس کو میں نے اُبال لیا تھا اور میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے اُبال کے لہوکی کو میں نے بوائل کر لیا ہے کیونکہ یہ سخت ہوتی ہے تھوڑی اس نے میں نے بوائل کر لیا ہے تاکہ کانے میں سانی ہو اب میں لوکی شامل کروں گی اب میں سبز مچ شامل کروں گی اب میں سبز مچ شامل کروں گی جو نے سبز مچ شامل کر دی ہے اب لوکی اور دال چندہ کا سانن تیار ہو گیا ہے دہیں گے نہ خوبصورت بنا ہے اب میں اسے پلیٹ میں سبز کر کے آپ کو دکھاؤں گی ماشاء اللہ سے لوکی اور دال چندہ کا سانن تیار ہو گیا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باپس میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آخر میں جو ویڈیوزیں کو ضرور دیکھیں آپ کو بہت پسند آئیں گی مجھ دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی